ہسٹی پڑھو تو کسی بھی ملک کی جو بقا کا دارومدار ہے وہ تین چیزوں کے اوپر ہوتا ہے سب سے پہلو تو یہ کہ ایکانومی آپ کی بہت سٹرانگ ایکانومی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ تھا کہ آپ کی بہت ہی سٹرانگ فوج ہونی چاہیے اور تیسرے نمبر پہ تھا کہ آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ کیسی ہے ایکانومی کا اچھا ہونا اس لیے تھا کہ تاکہ آپ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑھیں فوج کا سٹرانگ ہونا سب کو پتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے بھی اور کوئی اگر انگلی کرتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے اور جو ہے فورن افیر یہ ہے تاکہ آپ جو ہے کسی بھی برے وقت میں اپنے دوستوں کی مدد لے سکیں اور مدد کر سکیں پاکستان کی موجودہ حالات دیکھیں تو ہماری جو ایکانومی ہے اس کو پی ڈی ایم نے آکے تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے ہماری فوج جو ہے بقول باجوا اور جو اس کو کوٹ کر رہے ہیں ان کے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے اور جو ہماری فورن پولیسی ہے وہ تو آپ نے دیکھی لی ہے جو ریسینٹلی ساری جزیں چل رہی ہیں تو دیکھی لی ہیں انہی تین چیزوں کے اوپر کسی ملک بقا کا دارومدار ہوتا ہے ماشاءاللہ سے یہ تینوں چیزیں ہی جو ہیں وہ اس ٹائم ناحلوں کے نہیں اس ٹائم چوروں کے بائیمانوں کے اور ناحل تو خیر وہ بائی ڈیفولٹ ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو جو ہے سلیوری کے لیے وہ چاہے بھی انڈین ہوں ان کے نیچے جانا ہے یا شاید وہ ہیں یو ایسے والے ہیں ان کے نیچے جانا ہے اس کے لیے خود کو مینٹلی پرپیئیڈ کر لینا چاہیے